اسلام علیکم کاروالے چینل میں خوش آمدیر میرا نام ہے مجیاد حسین میں اٹوم میکنیکل ایمیل دوستو آج ہم ریویو بنانے جا رہے ہیں وہ اس کا جو بناوے جا رہے ہیں آر 3 جو کہ ٹاپ آف دا لائن ہے پروٹان ساگا کا جو کہ یہ بھائی ہیں فرانہ باسی بہت شکری آپ کا آپ نے ٹائم نکالا تو یہ ٹاپ آف دا لائن ویرینٹ ہے پروٹان ساگا کا آر 3 ہے جو کہ لیمیٹیڈ ایڈیشن تھا آج ہم اس کا ریویو بنائیں گے ایک میکنیکل ریویو بنائیں گے اس کا انجن پر فارمس چیک کریں گے گاڑی کی باڈی وائز بلٹ ان کوالیٹی چیک کریں گے اس کے شاکس چیک کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کا انٹیریر اور اس کی کو جو چلنے کے بعد ابھی جو بچی ہے وہ آپ سے ہم شیئر کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے میں اور ملینے میں آسانی ہوگا باز وگات کافی دوس ایسے ہوتے ہیں نئی گاڑی جب بھی کوئی لانچ ہوتی ہے تو تھوڑا وہ ڈبل مینڈڈ ہوتے ہیں یار یہ گاڑی آگے چل کے کیا کرے گی تو یہ بھائی ابھی گاڑی چلا چکے ہیں یہ تقیباً 6-7000 کلومیٹر فران بھائی چلا چکے ہیں تو آج ہم اس کا ریویو آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو سب سب سے پہلے بھران بھائی آپ پہ شکلی آپ نے ٹائم نکارہ پینتی اور آپ یہاں آئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اگر ہم انجن کی بات کریں تو انجن انہوں نے دیا ہے روش انجن اس میں فورس لینڈر ہے جو کہ ٹائمنگ بیلڈ کے ساتھ آیا ہے جو کہ یہ ہے تیرہ سو پتیس سیج جو کہ ہمیں دے رہا ہے نائیڈی فور ہاس پاور ایٹ اگر ہم اس کی فیول کی بات کریں تو اس کی ٹائنگ جو ہے وہ کوڈیلیٹر ہے جو کہ ٹائمنگ بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ جیسے مینٹیننس ہوتی ہے تو آپ ایزیلی اس کو اپنوی کر سکتے ہیں ایر بھی لگا سکتے ہیں اگر ہم اس کی فیول کی بات کریں تو اس کی ٹائنگ جو ہے وہ 40 لیٹر کی ٹائنگ ہے اور انجن انہوں نے یہ دیا ہے پروٹان کا جو کہ ہنڈے کا مینفیکشن ہے جو دوستو کہ ہم اس کی ٹرانسپیڈ کی بات کریں تو اس میں فور سپیڈ کنویشن آٹومیٹ ٹرانسپیڈ جو کہ سپورٹ سپورڈ کے ساتھ ہے جو کہ ایک اچھی پرفیمیس دے رہا ہے اور انجن کے حساب سے اگر ہم تیرہ سو بتیس سیزی کی بات کریں تو فور سپیڈز میں بہت اچھی پرفارمیس دے گا چلیے تھوڑا اس کا انجن کا نوائس چیک کرتے ہیں انجن کی پک چیک کرتے ہیں تو ریس دیں انجن کو ذرا انجن کا فاؤنٹ دیکھ کرتے ہیں اور دیں اور دیں ریس مجھے تو گاڑی مس لگا ماشاءاللہ اس کے علاوہ آخر ہم اس کی کور کی بات کریں کور تھوڑا ڈرٹی ہے ریڈیٹر کی بات کریں تو ریڈیٹر کافی بڑا دیا ہے جیسے ایکسل آئی جیل آئی میں ہم دیکھتے ہیں یہ اس کا ایرکلین درائی بیٹری ہے اور درائی بیٹری بھی ٹھیک ہے ریڈیٹر کافی بڑا دیا ہے انہوں نے اس سے ہی کیا ہے کہ اوور ہیٹنگ کا جو ہے یعنی کہ ایک ختم ہو جاتا ہے اور فین بھی کافی بڑا ہے شیلڈ بڑی ہے جیسے ایکسل آئی جیل آئی میں ہوتا ہے آتا ہے تو ٹھیک ہے یہ اچھی پروفرمز دے گا ہمیں اور اگر ہم اس کے اگزاوٹس کی بات بھی رہے ہیں اگزاوٹس نے فرن میں دیا ہے اوکسیجن سے سمیئے تو ہیڈرالک پاور سٹیرنگ ہے اس کا آپ کو جو ہے پراپرلی آئل چیک کرنا پڑے گا روٹین وائز اس کی آئل کی جو لیول ہے وہ آپ کو مینٹین کرنے پڑے گی تو ٹھیک ہے اتنا برا نہیں ہے پاور سٹیرنگ پاور سٹیرنگ بھی ہمارے پاس کامیاب ہے ٹو تھوہزنڈ سیونڈ سیونڈ کرولا میں بھی آیا ہے یہ اس کا وینڈ سکرین کا پانی جو ہے وہ بوٹل ہے اور ٹھیک ہے آئیڈ میرر کی اگر بات کریں تو سائیڈ میرر میں لیڈی انیگیٹر دی ہیں جو کہ بہت ہی ایک خوبصورت لک دے رہی لیڈی کے ساتھ فرنٹ لک کی اگر بات کریں دوستو تو فرنٹ لک کافی بہتری خوبصورت ہے جو کہ ییلو جو اس میں لائن بنائی ہے ییلو بہت ہی اس میں پیوٹیفل ہے اور یہ موڈیفائیڈ بمپر لگ رہا ہے ڈی آر ایل بس میں لگ رہے ہیں فرنٹ پاکک سنسر بس میں لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہیں جی دوستو اگر ہم سیڈ کی بات کریں تو سیڈ میں انہوں نے جو یہ فیچر دیا ہے ہائیڈ کنٹرول کا یہ بہت ہی ایک اچھا فیچر ہے جو کہ ہمیں مدد دی رہا ہے کافی ہمارے دوستو ہیں جو ہائیڈ کے ساتھ سے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے اور یہ ہمیں سوزوکی میں یا کرولا میں نہیں ملتا یہ جو کہ اس میں ہے جو کہ ایک بہترین چیز ہے کنسول کے لئے بات کریں آرم ریسٹ کی تو آرم ریسٹ یہ جو ایمپورڈٹ آر تری مارڈل ہے یا جس سے پہلے جو بھی یعنی کہ سٹیڈرڈ مارڈل آرہے تھے ملتی میڈی میڈیا کی سٹیڈرڈ ملتی میڈیا کی سکرین اس کی فکس ہے یعنی کہ اس کو آپ اندر نہیں کر سکتے نیچے اپ ان ڈاؤن نہیں کر سکتے یہ فیسٹ ہے یہاں پہ ہے آپ اس کو رول نہیں کر سکتے جی پی ایس کے ساتھ ہے ملٹی میڈیا کافی اچھا دیا ہے انہوں نے لیکن فکس ہے جیسے چنگان آل سمن میں آیا تھا اسی طرح ہے یہ تھوڑا اگر اس میں کچھ آگے پیچھے کرنے کی کیپیسٹی آمن کرنے کی ہوتی تو اچھا ہوتا ہے تو یہ اس کے بٹن ہے اسی کے بٹن اچھے تھیک ہے یہ بلور کا بٹن ہے یہ ہیٹر کا ہے اور یہ اس کا ہے میرر کا لاک ہے اور یہ اس کا اس کا ٹریکشن کنٹرول ہے اور یہ پارکنگ سنسر کا ہے گیلز جو ہیں ایسی کی وہ تھوڑی چھوٹی ہیں اور تھوڑی نیچے بھی ہیں ابھی ہو سکتا ہے یہ ایک ایشو کریں کہ جب ہم ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو کلٹس میں اور جو سٹی آئی تھی اس میں یہی مسئلہ تھا کہ گیلز جو نیچے تھی اس کی وجہ سے فیس کی طرف ایر نہیں آتی تھی تو ہو سکتا ہے اس میں بھی ایشو ہو تھوڑا بہت اور ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ یعنی کہ ایمپروو کریں اس کو لیکن جب میں نے فرم بھائی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ فیس تک ایر آ رہی ہے کوئی اسی ارکاوٹ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے چلے گا لیکن تھوڑا گر یہ اوپر ہوتی گلز تھوڑی اوپر ہوتے تو اور اچھا تھا یعنی کہ اس کی ڈرائیشن اچھی ہو جاتی اور فیس پہ بھی ایر اچھی آ جاتی تو چلیں آگے پڑھتے ہیں سٹیرنگ اس کا ایجسٹیبل ہے آپ اس کو اوپر بھی کر سکتے ہیں نیچے بھی کر سکتے ہیں اپنی ہائٹ کے ساپ سے جو کہ ایک اٹھا جی تو دو 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 یہ میں آپ کو اس کا ٹیکو میٹر دکھا رہا ہوں اس پیڈو میٹر دکھا رہا ہوں انہوں نے ان میں ایک انڈکیشن دیے ہوئے ہیں ایک تو یہ بانٹ اوپن کا انڈکیشن ابھی بانٹ گاڑی کا کھلا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلنگ کر رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بانٹ ابھی اوپن ہے جو کہ ہم کسی گاڑی میں اس پرائز میں اس کسی گاڑی میں نہیں مل رہا ہے جو کہ بہت ایک اچھی خوبی ہے اس میں ڈورز انڈکیٹرز بھی ہیں ڈورز ہم نے چاروں کھول دی ہیں تو وہ ڈورز بھی بتا رہا ہے پچھا اس کے علاوہ ہم نے ابھی ڈگی جو ہے اس کی ٹرنک جو ہے وہ کھولی ہے تو وہ بھی انڈکیشن دے رہا ہے کہ اس کا ٹرنک جو ہے ابھی اوپن ہے بمپر کی بات کریں تو بمپر میں انہوں نے جو ڈیزائن بنائی ہے وہ اسے جیسے مارک ایکس میں ڈیول ایگزاست آ رہا تھا تو اسے صاحب سے بنائی ہے لیکن یہ اس میں ایگزاست نیچے ہے یہ سالنسر ہے نیچے اس کا سنگل سالنسر ہے ڈیول نہیں ہے یہ ایک ڈیزائن ہے یعنی کہ لک دینے کے لیے بنائی ہے یہ پارکنگ سنسر ہے اس کے ٹھئی ہے وہ یا یہ پارکنگ سنسر ہے دونوں بیک کیمرہ ہے بلٹن ہے جو کہ اس میں ٹرنک کی کیپسٹی اچھی ہے بہت بڑی ٹرنک دی ہے انہوں نے اور پچھلا جو لک ہے اس کا بیک لک ہے وہ بھی کافی ڈیسینڈ اور خوبصورت لگ رہا ہے جو کہ بہت ہی اچھا لک دے رہا ہے ڈورس نوائس زبردستے جی تو دوستو اگر ڈورس کی بات کریں تو ڈورس انہوں نے بلیک پلاسٹک کے ساتھ دی ہے جو کہ ایک اچھا لک دے رہے ہیں گاڑی کو بٹن بھی سوفٹ ہیں اور پلاسٹک جو ڈیوریبیلیٹی ہے وہ بھی مجھے کافی حد تک بہتر لگ رہی جو کہ مجھے سٹرانگ فیل ہو رہا ہے ہم اس کی سیٹس کی بات کریں تو سیٹ بھی بہت شاندار ہیں لیدر سیٹس ہیں جی تو دوستو اب ہم اس کا تھوڑی ٹیسٹ ڈرائیو لے رہے ہیں دیکھیں اس کی کوالیٹی کیسی ہے شوکس اگر اس کے چیک کریں گے اس کا سسپیشن چیک کریں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا بمپی روڈ پہ بھی چلائیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس کی بمپی روڈ پہ پر فرامنس کیا ہے اور اس میں اس میں نوائس تو نہیں آرہا سسپینشن میں کہیں تو تھوڑا اس کو آف روڈ بھی چلائیں گے ہم اور ہائیوے پہ بھی اس کا تھوڑا ٹیسٹ لیں گے ایک تھوڑا سا چھوٹا انجن کا ساؤنڈ مجھے سنائی دے رہا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے تھوڑا سا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ تھوڑا انجن کا ساؤنڈ آ رہا ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بھور کریں اچھا فرامنس بھائی ایک اور میں آپ سے چیز پوچھنا چرا تھا کہ اس کا جو فیول کا جو امپیٹی کا انڈکیشن ہے یہ کتنے کلومیٹر کے بعد آ جاتا ہے یہ اراؤنڈ فیفٹی کلومیٹر سے جیسے نیچے آ جائے گا تو ان کی رینج ہوتی ہے کہ اتنا کلومیٹر ہے اس پیول پر چل سکتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ جیسے فیفٹی سے کم ہوگی تو فیفٹی کی بعد یہ انڈکیشن دکھا دے گا کہ آپ ریفیل کر رہے ہیں کیا پتہ آپ کا جو پمپ ہے وہ بہت دور ہے یہ آپ آسیس نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس ایک ٹارگیٹ آئے گا کہ بھائی آپ ریفیل کر رہے ہیں چلا سکتے ہیں تو 50 تو 70 کلومیٹر ہم دے سکتے ہیں ابھی ہم دوہزار گبروائے لیں اب آپ بہت آئے جو کیا سکتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے اس میں 2000 کا فیول ہم نے ڈالوایا ہے تو یہ 178 کلومیٹرز جو ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس پیٹرول فیول میں آپ اتنی گاڑی چلا سکتے ہیں اتنی ٹائٹ پر سکتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک ڈیسائیڈ کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے کہ ہماری جو فیول کنزپشن ہے وہ کتنی آئے گی اس پیٹرول میں اور اتنے پیسو کا دلوا رہے ہیں پیٹرول تو کتنی ہماری کلومیٹرز گاڑی چلے گی یہ ایک پلس پائنٹ ہے یونکہ مجھے تو یعنی کہ جتنی بھی اس قیمت پر گاڑی ہیں مجھے تو نہیں اس میں مل رکھے فران بھائی شاک اس کے مجھے ٹھیک لگ رہے ساتھ پر شاہر اتنا برا تو نہیں لگ رہا لیکن جیسے ہم اس کمپیٹو دوسرے ویڈینٹ سے کریں گے جی جو ہمارے گرانڈیڈ ہیں تویٹا اور سوزکی وغیرہ تو اس کے حساب سے تھوڑے یہ ہارڈ ہیں کیونکہ یہ سیٹیو یونٹ ہے ملیشن بلٹر نے تو انہوں نے اپنے روڈ کے حساب سے بنائی ہوئی ہے ایکزیکٹلی میں یہی میں سوچ رہا تھا اور یہی میں کہنے والا تھا آپ کو بات کے یہ جو ملیشن گاڑیاں ہیں اور ایک بڑی بات جو ہے جو اس کی گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ کافی بہت اچھی ہے جو کہ ہمارے جو پاکستانی گاڑیاں ہیں ان میں بھی اتنی گراؤنڈ کلیرنس نہیں ہے اس میں مجھے دکھائی دے رہی ہے تو گراؤنڈ کلیرنس اچھی ہے اور تھوڑے سے ہارڈ ہیں جیسے آپ سیڈی سیونٹی چلاتے ہیں تو تھوڑی آپ کو ہارڈ لگتی ہے اور یاما چلائیں گے تو آپ کو سوٹ لگتی ہے تو میرے خیال میں اتنی شاؤس کی جہاں سسپینجن کی اتنی بری پروفارمس نہیں ہے بری پروفارمس اچھی دے رہے ہیں جی تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ریویو جو کہ ہم نے بنایا تھا پروٹان سناڈا جو کہ آر تھری لیمیٹیڈ ایڈیشن ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ سے شیئر کیا اس کا ہماری میٹینی کا میویو تھا تو ابھی آگے ہم پوچھتے ہیں بھائی فرانسے جو کہ گاڑی کے ہونر ہیں پہ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا اور حال اس گاڑی کے بارے میں ایکسپینجنس کیا رہا ہے تو کسا را آپ کا پروفارمس ایکسپینجنس کیا رہا ہے جی الحمدللہ بہت اچھا سپینجنس بار اور اس کے علاوہ جو ہماری پینلی لیلنگ تھی ان کے ساتھ کہ ہم ون منت میں دلیبر کریں گے یہ آر تھری تو انہوں نے ون منت میں نہیں کیا لیکن کچھ ٹائم ون این ہاف مانچ لے لیا ویدن ون این ہاف مانچ میں انہوں نے ان کے بیچ میں اید وغیرہ کے سسٹم آگیا جا تو انہوں نے ٹائم پہ بھی یہ ہمیں دلیبر کرتے ہیں اور ابھی جو آپ گاڑی چلا رہے ہیں اپکے پاس گاڑی رہی ہے لائر با پہ آپ نے چلائیے تو کوئی اس میں کوئی ڈیس میں کوئی لیک ہو کہاں پہ تو کوئی آپ کو ایسا کیلڈ ہوا گاڑی میں یہ سو فار تو ابھی نہیں ہوا کیونکہ ساڑے چھے در بھی گاڑی چلی ہے اور بہت سموت گئی ہے نہ کوئی ٹائر سمچر ہوا ہے نہ کوئی اسے کوئی ڈیسی ہوئا ہے اور ان کی ابھی سیکنڈ میں سرویس کرویا چکاں اپلو ساگا والے سے اور تھرڈ جو ہے وہ ڈیو ہوگی 10,000 کلومیٹر سے تو سو فار اس میں کوئی پرولم نہیں ہے کوئی اس کے سپر پارس کے بارے میں کوئی میکنکل ایسیو آپ کے سامنے آیا اس گاڑی میں کوئی ایسیو تو کوئی نہیں آیا لیکن جو سپر پارس کے حوالے سے بار کی جائے تو وہ ابھی سوائے اپولو یا ان کے جو ڈیلر ڈیلر سوائے لوکل شاپ سوائے لوکل شاپ جیسے لیکن انہوں نے ابھی تین ویڈینٹ لیکن تین ویڈینٹ جیسے انشاءاللہ ایسا ایسا جیسے عام ہماری گاڑیوں شوزوکی یا کرولا جیسے جیسے نئی کمپنیاں نئی گاڑیاں لانچ ہوئی ہیں ابھی پاکستان میں اسیمبل بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ سال ایک سال میں دو سال میں اس کا پارس یعنی کہ دور سٹیپ سروس بھی مل جائے گی اور عام ہمارے دل بکانیں اس پر پارسیں اس پر بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ سروس وغیرہ کو کوئی اشیو نہیں ہے اچھا ایک اور تین آپسے میں چاہوں گا جو کہ میں ناظرین کو بھی ان کی نالج میں بھی آنی چاہیئے وہ فیول ایڈیاز پر ہوں تو پھر ہمیں کچھ آئیڈیاز پر لے آپ جیسے دوستوں کے ساتھ جیسے ہم باری پھول کرواتے ہیں پھر آپ آپ یوز کر کے دوستوں کی امکو کلومیٹر اس کے بعد آپ دبارہ پھول کرو رہے ہیں اس سے ہمیں ایڈیاز کا معلوم کر رہ گا 16-17 کلومیٹر ویٹ ایسی ہے یہ تو بہت اچھی ایڈیاز ہے 16-17 کلومیٹر اگر آپ ایسی نہیں چلائیں گے بہت ایسی ہے 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 ایک دوسری بھی بات ہوتی ہے میں ناظرین آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ کوئی بھی گاڑی آپ چلاتے ہیں تو اس کی فیول ایڈیاز زیادہ تر جو ہے وہ یعنی کہ کرتی ہے ڈیپینڈ آپ کی ڈرائیونگ یعنی کہ بیہیویر جیسا ہوتا ہے جو آپ کا بیہیویر ڈرائیونگ سے ہوتا ہے کیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں اب اگر وہ اس میں لائٹ فوٹ رکھتے ہیں تو ظاہر باتیں وہ گاڑی زیادہ ایوریج لیتی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا جو ہے وہنا ہیوی فوٹ رکھتے ہیں یا اس کو بھگاتے ہیں پک لیتے ہیں گاڑی کو یعنی کہ رف چلاتے ہیں تو وہ ایوریج بھی اس حساب سے بنے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈرائیونگ پر ہے بیسیکلی جتنی بھی ہماری گاڑی ہیں تیرا توسطی ہیں ہنڈا سٹی پہ چلے جائیں آل سون پہ چلے جائیں یا پروٹان پہ چلے جائیں اگر اس کو آپ لائٹ فوٹ پہ چلائیں گے تو تقریباً ففٹین پلس ہی دیتی ہے ففٹین سے کم نہیں دے گی ہاں اگر ہم اس کو تھوڑا بھگائیں گے یا تھوڑا اس کو رفلی چلائیں گے تو وہ ففٹین سے پہ نیچے آجاتی ہے تو ایسے ہی اس کے ساتھ بھی جو پروٹان ہے یہ ملیشیا کی گاڑی ہے ایسے جیسے مہران آپ کو پتا ہوگا کہ مہران پہ جو ہے تقریباً ہماری جتنے بھی یعنی کہ جو پاسٹ میں جتنے بھی ہمارے پیرینٹس بھی چلیں اس پہ ہم بھی چل رہے ہوں سکتا ہے ابھی تو خیر بند ہو گئی ہے مہران کینکہ 2018 میں وہ بند ہو گئی ابھی آنب بند ہو گئی ہے تو یہ مہران ہے جو کہ ملیشیا کی گاڑی ہے بہت فیموس گاڑی ہے اور پہترین گاڑی ہے ملیشیا کی آپ کی میں پہتا ہوں جیسے مہران کار ہے ہمارے پاس لوئیس کاسٹ میں ہے تو ابھی آپ جب کمپیر کریں گے ہونڈا سیٹی ایل سوین اور ہماری یارس ٹوئٹا سے تو سب سے جو لوئیس پرائز ہیں وہ ابھی ساگہ آئی دے رہی ہے جیسے ہمارے پاس مہران ہے وہ سب سے لوئیس کاسٹ میں وہی آبیلبل ہے مارکیٹ میں تو ابھی یہ 1.332 ہے تو جو چینگان ایل سوین ہے یا ٹوئٹا یارس ہے یا ہونڈا سیٹی ہے ان کے ٹوئنٹی ایٹ سے اوپر ہی ہیں ساری کاسٹ لیکن ان کی قیمت جو ابھی تک لو ریٹ میں انہوں نے مارکیٹ میں نہیں بڑھائی یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ جتنی اس کی ابھی پرائز ہے اس پرائز میں آپ کو ابھی آپ کو کلٹس ملے گی جتنی بھی ہیچ گاڑیاں چھوٹی گاڑیاں وہ ہی آپ پرچیس کرسیں گے آپ کو یہ ڈگی والی گاڑی اتنی قیمت میں نہیں ملے گی تو اسے صاحب جب اگر چیک کریں تو دیکھیں اگر تو ہم بینیفٹ میں کہ ہم ایک ڈگی والی گاڑی بڑی مل رہی ہے جس میں ہم ٹرائیول بھی کر رہے ہیں اور اس میں سامان بھی رکھ رہے ہیں اور گاڑی بھی جو ہے وہ فیو لیوریج بھی اچھا دے رہی ہے تو بہت ہی خوش ہوئی آپ سے ملکے اور ہم نے اس کا ریویو بنایا ہم نے اس کی اتنی بھی چیزیں تھی وہ نادین ریویو اس کے سامنے رکھیں تو جزاک اللہ خیر بہت خوشی آپ سے ملکا شکریہ